so hey guys welcome to outflick آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی انٹریسٹنگ پروڈکٹ کے انبوکسنگ کے بارے میں بات کریں گے اس کا فیچرز یوز کیسے کرنا ہے سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے انٹرو تو یار میں ایسے ہی نئے نئے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ اپنا نولیج شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی نوٹیفکیشن مس نہ ہو تو آج ہم انبوکسنگ کریں گے ایک گلو گن جس کا استعمال کسی بھی چیز کو جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو گلو گن کے انبوکسنگ فیچرز اور استعمال کے بارے میں بات کریں گے سب سے فہلے فٹاورڈ اس باکس کو اوپن کر لیتے ہیں ہاتھ سے تو اوپن نہیں ہوگا تو اس لئے میں چاہو کا استعمال کٹ رہا ہوں تو یار یہ باکس سے باہر تو آ چکا ہے اور یہ کچھ اس طریقے کا دیکھتا ہے اگر ہم گلو گن کے بارے میں بات کریں تو یہ بہت ہی ہلکا ہے اس گلو گن کا ڈیزائن بہت ہی سلیک اور سٹائلز بھی ہے اور ہلکا ہونے کی وجہ سے آپ کہیں بھی اس کو لے جا سکتے ہیں آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ اپنے بیگ میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں جو لوگ کرافٹنگ بھاگیڑا کا کام کرتے ہیں ان لوگ کے لئے بہت ہی فائدے مند صاحبیت ہوگا بتا دوں اس سے پہلے ہم نے ایک اور پروڈکٹ کا ریو کیا تھا جو کہ پلاسٹک بیگز یا پلاسٹک چیزوں کو جوڑ سکتا ہے یہ جو چھوٹا سا ٹول آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا پورا ویڈیو اوریڈی ہم بنا چکے ہیں آئی بٹن پر آپ کو ویڈیو کا لکھ مل جائے گا اس ویڈیو کے بعد ضرور چیک آؤٹ کریں اور ایسے مزیدار ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں کمنٹ شیکشن میں جو بھی قواریز ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ گلو سٹک بھی آتے ہیں ویسے تو بہت سارے آفر آپ کو ایمازون پر مل جائے گا بیسٹ پائل لنک میں آپ کو ڈسکرپچن پر دے دوں گا اور یہاں سے گلو سٹک اندر جاتا ہے تو اس کو ایک بار ہم آن کر کے بھی دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو سویچ بغیرہ دکھ رہا ہوگا میں فٹا فٹ اس کو پلاگ ان کر لیتا ہوں آپ کو لائٹس بغیرہ جلتا ہوا دکھ رہا ہوگا اس کو ہیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ ٹوئنٹی وارٹ کا ہے اس لئے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے فورٹی وارٹ کا بھی آپ کو مل جائیں گے بٹ یہ جو میرا ہے یہ ٹوئنٹی وارٹ کا ہے اور اس سے بھی میرا کام چل جاتا ہے سچ کہوں تو میں نے اس کو کافی ٹائم سے یوز کیا ہے بٹ یوز کرنے والا ویڈیو میں نے ریکارڈ تو نہیں کیا بٹ کیونکہ مجھے اس ویڈیو کو بنانا تھا تو میں آپ کو اسی کے چاکو کے اوپر استعمال کر کے دکھا رہا ہوں گلو سٹک جو ہے وہ پگھلتا تو ہے بٹ جیسے کہ میں نے کہا یہ ٹوئنٹی وارٹ کا ہے تو اس لئے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے بٹ ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلو آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اوویزلی گلو گن ہے تو صرف جوڑنے کے ہی کام آتے ہیں آپ اس کا استعمال اپنے ڈی آئی آئی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یوٹیوب پر اپنے بہت دیکھے ہوں گے ان پروجیکٹس پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پلاسٹک بھائی گرہ تو بہت آسانی سے جوڑ جاتے ہیں پلاسٹک گلاس یہاں تک کی اوڈ اور میٹل کو بھی آپ اچھے سے جوڑ سکتے ہیں یہ تھوڑے سے سستے والے گلو گن ہے ٹوئنٹی وارٹ کا میں فیر سے بتا رہا ہوں ٹوئنٹی وارٹ فورٹی وارٹ آپ وارٹ دیکھ کر کے لیجئے گا اگر آپ کو زیادہ ریکومنڈیشن ہے تو آپ فورٹی وارٹ کا لے سکتے ہیں ٹوئنٹی وارٹ کے اس گلو گن میں آپ کو ٹیمپریچر کنٹرول کرنے والا اپشن نہیں دیا جاتا ہے کچھ کچھ سپیشل گلو گن ہوتے ہیں اگر مجھے ملیں گے امازون پر اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن پر دے دوں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ پر مل جائے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں افسوس کی یہ گلو گن آپ کا دل تو نہیں جوڑ سکتا بٹ بہت سارے چیزیں ہیں جو میں نے بتایا اس ویڈیو میں جوڑ سکتا ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو گلو گن کے انبوکسنگ فیچرز اپیوگ کے بارے میں بتایا اور ہاں بہت جلد ہم ایک لیپ ٹوپ کا انبوکس بھی کرنے والے ہیں اس کا فیچرز کیا ہے کیا نہیں ہے کیا آپ کو خریدنا چاہیے ان سارے چیزوں کے بارے میں ہم بتائیں گے اسی چینل پر تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اگر آپ بھی اپنے گھر میں گلو گن کا اپیوگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی اپیوگی ٹول ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کے پاس گلو گن سے ریلیٹیڈ کوئی بھی سوال ہے تو کمن شیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ملوں گا آپ سے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے آؤٹ فلیک